موہین ساجد صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس چارٹ میں نیچ بھنگ راج یوگ بنتا ہے جب زہل غروب ہے گیارویں گھر میں دوسرے سیاروں کی وضاحت کر لے اب اس چارٹ کے اندر ان کا مین کوششن ہے کہ نیچ بھنگ راج یوگ بنتا ہے جب زہل غروب ہے یعنی زہل جا کے بیٹھا ہوا ہے زائچے کے گیارویں گھر میں نمبر سیون جہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وہاں پر سن بھی بیٹھا ہوا ہے کہ سن کو سیون میں یعنی لبرا میں زہل کو شرف ملتا ہے اور شمس کو حبوط ملتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زہل جو ہے اس کو شرف اگر مل رہا ہے اب وہ شرف اس کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے وہ غروب اب یہاں پہ نہ تو کسی قسم کا نیچ بھنگ راج یوگ بنے گا نہ ہی یہاں پہ زہل کو شرف ملے گا زہل تو بچارہ گیا تھا وہاں پہ بدماشی دکھانے اور خود وہاں پہ پنچر ہو کے آگیا ہے خود پنچر ہو گیا وہاں پہ تو یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی یوگ نہیں ہے اگر وہ پلانٹ جو ہے وہ غروبیت کا شکار ہے تو یہاں پر اگر ضرورت ہے اس زائچے کے مطابق اس زائچے کے مطابق اگر ضرورت ہے زہل کو ایکٹف کرنے کی تو آپ کیونکہ فینانس کا بھی لارڈ ہے اور اس کی محنت کا بھی لارڈ ہے تو آپ اس کا سٹون لے کر پہنے تاکہ صاحب زائچہ جو ہیں وہ بہتر انداز میں پرفارم کرسکے اور انہیں نے پوچھا ہے کہ دوسرے سیاروں کی وضاحت کرتے ہیں دیکھیں دوسرے سیاروں کا وضاحت کر دینا میں بھی دیکھ سکتا ہوں وینس پہلے گھر میں ہے پھر اس کے بعد مون پانچویں گھر میں ہے جوپیٹر جو ہے وہ جا کے زائچے کے ساتویں گھر میں ہے مارس نویں گھر میں ہے مرکری جو ہے گیارویں میں سات راہو ہے سن ہے سٹن ہے اور ادھر کیتو بیٹھا ہے پانچویں میں وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب آپ ساتھ ڈگریز بھی لکھیں وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب آپ ساتھ اس کی پروپر چیزیں یہ ایک جنرل انیلیسز ہو جائے گا کہ میں بھی اتنا بلائنڈ ہوں جتنے آپ بلائنڈ ہیں جب تک آپ کا کوئی سوال نہیں نہ ہوگا جیسے آپ نے سوال پوچھا بڑا اچھا سوال تھا تو کوشش کیا کریں کہ پروپر کوششنز اگر سوال پوچھنے پھر پسنل اپوائنٹمنٹ لے لیں وہ نمان سے آپ کو مل جائے گی